وَلَا تُدْرَكُ بِلُوَ قُولِ وَلَا حَوَا إِنَّمَا وَلِتُبَا عُتَرْكُ الْحَوَا شریعت کو عقل کے ذریعے نہیں پہچانا جا سکتا یہ کام اچھا ہے بھائی چلو یہ کام کریں گے جیسا کہ عام طور پر میلات کے واسطے اور صاحبوں عرص کے واسطے اور صاحبوں قبروں کے واسطے اور بہت ساری چیزوں کا واسطے ایجاد کر لیے یہ سب نہیں ہمارے سلف کا یہ خیال تھا کہ صاحب جائیسا آیا جائیسا آیا ویسی کرنا چاہیے اب جیسے دعوت و تبلیغ کے اصول ہیں شریعت کے اندر آدمی کو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنانا چاہیے جا کے ان کو اللہ کا ڈر دلانا چاہیے خوف دلانا چاہیے یہ سب ہے اب کیا کرتے ہیں کرسچنز مختلف روپ ڈال کے اپنی حیثیت ثابت کر کے دعوت و تبلیغ کرتے ہیں بڑے بڑے حالوں میں رکھنا یہ کرنا بیش صاحب پیسے خرچ کرنا ڈیکوریشن کرنا فلان کرنا سلف اس کو پسند نہیں کرتے سیدھا سادھا جو کچھ طریقہ ہو سکے ویسی ہی تو لہٰذا ہم جس چیز کو بھی عقل کا اچھی ہے ہم اس کو نہیں مان سکتے شریعت کی بات عقل میں آئے نہ آئے شریعت جتنا بتائی جو بتائی ویسی ہم کو کرنا چاہیے جیسے کوئی آدمی کہیں دیکھو لوگ جمع نہیں ہوتے بھائی دعویٰ کے نام پر اب ایسا کریں کہ سب میزک پروگرام یار رحمان کو بلالے ان کے ذریعے پہلے قبال شروع کریں لوگ جمع ہو جائے تھے آٹومیٹک تب ہم شروع کریں پروگرام یہ کیا چیز ہے یہ سب عقل میں آنے والی چیز ہیں کہ سب ایسا کریں تو سکسس ہو جائیں گے ایسا کریں تو کامیاب ہو جائیں گے ان کے نام پر بہت سالے لوگ آ جائیں گے خلا حال میں کریں تو بہت سارے لوگ آ جائیں گے یہ سب نہیں چلتا ہے تو کہا شریعت کی باتیں عقل سے معلوم نہیں کی جا سکتی ہیں یہاں تو اپنی خواہشوں کو چھوڑ کے اللہ کے حوالے کر دینا ہے کا نام شریعت ہے اس کا خیال کرنا چاہیے عقل سے کوہیدرہ گیا لے موسیقی